شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مربان نید رحم والا ہے آسٹرونگ ویورز میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی مینیا ویورز آج پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کریں گے ایک لیپ ٹاپ کی اور یہ لیپ ٹاپ ہے یہاں پر ہمارے پاس ایچ پی کا ایلیٹ بک ایٹ فورٹی جی فور تو اس کی ہم آپ کو کمپلیٹ انبوکسنگ کر کے دکھائیں گے اور کمپلیٹ اس کی جو سپیسفکیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکریسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آئی ٹی مینیا کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو ویورز یہ ہے ہمارے لیپ ٹاپ کا باکس اور یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے لیپ ٹاپ اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ادھر یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا ایک ادھر چارجر اگر چارجر کو تھوڑا پلوز اپ کر کے میں دکھا سکوں تو یہ آلموسٹ ہے کافی چھوٹا چھوٹا لکھا ہے 45 وات کا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو 19.5 وات اور 2.3 امپیر کا تو یہ 45 وات کا چارجر ہے اور جو پتلی والی پن ہے وہ اس کی ہے اب آ جاتے ہیں اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر اور لیپ ٹاپ کی طرف آ جاتے ہیں پہلے ذرا اوپر سے اگر ہم دکھا سکیں تو یہ میڈ فینش ہے کمپلیٹ میڈ فینش میں ہے یہ اور یہاں سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو اس سائٹ پر یہ ایک کارڈ سلوٹ ہے یو ایس پی 3.0 وی جی اے ٹین ای ٹی پی ریزولیشن اوٹ پوٹ کے ساتھ اور یہاں پر گریل دی گئی ہے پروسیسر کے اگزاوس کے لیے دوسری سائٹ پر ہم آ جائیں تو یہاں پر ہمیں سم سلوٹ دی گئی ہے یہاں پر ہم سم ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈاکنگ کے لیے ہے اس طرف چارجنگ کے لیے ہے اور اگر یہاں پر میں آپ کو تھوڑا کلوز کر کے دکھا سکوں یہ RJ45 کنیکٹر ہے یہاں پر USB 3.0 ہے اور یہاں پر آڈیو جیک 3.5 mm یونیورسل والا اور یہ ڈسپلی پورٹ ہے ہماری 4K ریزولیشن تک اور یہاں پر ہمیں ٹائپ سی مل جاتی ہے بیک سائٹ پر کچھ بھی نہیں ہے فرنٹ پر لائٹس ہیں اور نیچے آپ کو کچھ ڈیٹیلز مل جاتی ہیں اوپرن کرنے پر آپ کو ایک کافی پریمیم سی فیل آتی ہے یہاں پر اور یہاں پر میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ کافی کی بورٹ جو اس کا ہے وہ بیک لیٹ کے ساتھ نہیں ہے فنگر پرنٹ آپشنل ہے یہاں پر یہاں پر اگر ایک پیس کو دیکھا جائے تو وائ فی کے لیے اور میوٹ کے لیے لیدھر سکی دی گئی ہے اور یہاں پر پاور بٹن دیا گیا یہاں پر جو اس کا ویب کیم ہے وہ 720p ہے اور مونو مائکس یہاں پر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ سپیکر گریل ہے یہاں پر آپ کو گیسچر ماؤس مل جاتا ہے جس میں آپ ماؤس کو لاؤگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو ایک ماؤس مل جاتا ہے یہاں سے اس کو کر لیتے ہیں ٹرن آن اچھا اگر سپیسفیکیشن کی بات کروں تو یہ ہمارے پاس جو ہے کوئر آئی فائف سیون جنریشن ہے سیونٹی ون ہنڈرڈ یو پروسیسر کے ساتھ 16GP DDR4 2400 میگا ہرٹس کی سپیٹ کے ساتھ 16GP کی یہاں پر ہمیں رام ملتی ہے ن وی ایم ای ایم ٹو سلوٹ کی ہمیں ایس ایس ڈی یہاں پر پانسو بارہ جی پی کی مل جاتی ہے تو ویورز اب ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اور یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو جو سپیسکیشن ہے وہ چیک کرا جیتا ہوں یہاں پر آپ کو ملتا ہے انٹل کوئر آئی فائیف ساری سیونٹی ٹی انڈرڈ یو کا پروسیسر ٹو پائنٹ سکس گیگا ہٹ سپیٹ کے ساتھ اور سکسٹین گیگا بائٹ کی جو ہے یہاں پر ہمیں ریم ملتی ہے ایک تو کوئر آئی فائیف پروسیسر پھر سکسٹین گیگا بائٹ رہا ہے اس کے بعد اگر جو اس کی ہارڈ رائیف ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ڈیوائز مینیجر میں اگر ہم جاتے ہیں اور ہارڈ ڈسک پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اے فور ہنڈرڈ این وی ایم ای سینڈ ڈسکی ایم ٹو کی فائیف ٹوال فائیف انڈر ایٹ پیل جیگا بائٹ کی جو ہے وہ ہمیں ہارڈ ڈرائیف ملتی ہے جو اس کو فاسٹ بناتی ہے کیونکہ اس کی ریڈ اینڈ رائٹ سپیٹ کافی زیادہ ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں وائیف آئی کو تو وائیف آئی یہاں پر ہمیں ٹو پائنٹ فور گیگا ہرڈز اور فائیف گیگا ہرڈز دونوں کو دونوں جو سگنلز ہیں دونوں فیکوینسیز جو ہیں ان کو ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہے دونوں جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ٹو پائنٹ فور اور فائیف گیگا ہرڈز کے اور آؤٹر کے ساتھ اس کو کنیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو بلوٹوٹ بھی ہمیں دیا گیا ہے بلوٹوٹ کے بعد اگر ہم ڈسپلے کی بات کریں تو یہاں پر جو ہمیں ڈسپلے دیا گیا ہے فورٹین ایچ کی ایل سیڈی سائز کے اندر وہ ہمیں آلموسٹ دیا گیا ہے نائنٹین ٹوینٹی بائی ٹین ایٹی پی یعنی کہ فل ایچ ڈی کا جو ڈسپلے ہے وہ یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں کیمرہ پہ تو یہاں پر کیمرے میں جو ہے وہ ہمیں ایک نارمل کیمرہ ملتا ہے بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری اچھا بھی نہیں ہے اور بہت برا بھی نہیں ہے زیرو پائنٹ نائن میگا پکسل کا ٹویلو ایٹی بائی سیون ٹوینٹی پی کی ریزولیشن کے ساتھ کا ہمیں ویب کیم یہاں پر مل جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس مائکرو فونز آ جاتے ہیں اگر ہم ساؤنڈ میں جائیں تو یہاں پر ہمیں انٹرنل مائکرو فونز جائے وہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ماؤس پیڈ کی بات کی جائے تو یہاں پر ماؤس پیڈ لوکنگ اور ان لوکنگ کی آپشن بھی آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ہارٹ کیز بھی مل جاتی ہیں فنکشن کیز کے ساتھ جو ورک کرتی ہیں تو یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ کافی ایکسٹرا آپ کو سپیڈ پروائیڈ کرتا ہے اور بوٹ ٹائم بھی اس کا ویدن ٹین سیکنڈ ہے اس وجہ سے ایک تو سکسٹین گیگا بائٹ کی جو ہے وہ دی ڈی آر فور ریم اور پھر ہارڈ ڈرائیو نہیں ایس ایس ڈی بھی نہیں بلکہ ایس ایس ڈی کی ایم ٹو ایم ٹو جو این وی ایم ای ہے ہارڈ ڈرائیو وہ اس میں لگی ہوئی ہے تو وہ اس کا ریڈ این رائٹ کا جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اس پیڈ جس کی وجہ سے اس کا بوٹ ٹائم کافی کم ہے اور یو ایس بی 3.0 اور باقی ٹائپ سی کی پورٹ میں آپ کو 15 وارٹ تک کی فاسٹ چارجنگ بھی ملتی ہے اور 5 گیگا بائٹ کا جو ہے وہ ٹرانسفر ریٹ ملتا ہے ٹائپ سی کے جو کنیکٹیوٹی ہے اس پہ تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ایچ پی ایلیٹ بک ایٹ فورٹی جی فور کی کمپلیٹ انبوکسنگ اور اس کے کمپلیٹ سپیسکیشن کے حوالے سے کہ کیا کیا سپیسکیشن اس میں موجود ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی بھی قویسٹن ہے اس ویڈیو کے حوالے سے تو کومنٹ میں اپنا قویسٹن کر دیجئے گا جیسے ہی ہم فری ہوں گے ہم آپ کو اس کا رپلائے کر دیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ